بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سی وی بنانا بتاؤں گی سی وی دیکھئے آپ کا بائیو ڈیٹا ہوتا ہے جب آپ کہیں جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ سی وی ہر صورت دیتے ہیں اب وہ سی وی سوفٹ کاپی کی صورت میں بھی دیا جا تکتا ہے سوفٹ کاپی کہتے ہیں ہم جو ای میل وغیرہ کے تروں کسی کو سینڈ کر دیتے ہیں جوب کے لیے جب اپلائے کرتے ہیں اور ہارٹ کاپی یعنی آپ پرنٹ کی شکل میں دیں تو سی وی بنانے کے لیے کیونکہ میں آپ کو ورٹ سلسلے وار کلاسے سکھا رہی ہیں تو سب سے پہلے سیمپل سی وی بتاؤں گی میں تو یہ سی وی بھی ایسا نہیں ہے کہ بلکل سیمپل ہے یہ آپ کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں سی وی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے نام لکھیں گے جس کا سی وی بنا رہے ہیں آپ اڈریس لکھیں گے یہ اڈریس میں نے ٹائپ کر لیا اب آپ اس میں موبائل نمبر یا ٹیلی فون نمبر جو بھی ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ کی سی وی بنائیں یا آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ ٹائپ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ دیکھیں جو مین ضروری کام ہوتا ہے وہ آپ کی ٹائپنگ ہوتا ہے جب آپ کا ٹائپنگ کا کام ہو جاتا ہے تو 75% کام اسی وقت کمپریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد فارمیٹنگ آپ آخری میں کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا ٹائپنگ کا کام کریں اب ان کا اگر جو ہے ایمیل ایڈریس ہے یا پھر ویب سائٹ ہے تو آپ اس کا ایڈریس بھی یہاں لکھیں گے اچھا جی اب جو سب سے پہلے دیکھیں جو فرسٹ ہڈنگ آئی گی اس میں ابھی تو آپ نے دیکھی جس کا سی وی بنا رہے ہیں اس کا نام اس کا ایڈریس اور سیل نمبر وغیرہ لکھ دیا اب اس کے علاوہ سب سے پہلے جو فرسٹ ہڈنگ آئے گی وہ ابجیکٹیو کی آئے گی ابجیکٹیو دیکھئے ایکچلی کیا ہوتا ہے یہ آپ کا جو ہے انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کو جو ہے اپنے بارے میں انٹرڈیوز کروا رہے ہیں تو یہ جو میں نے ابجیکٹیو پہلے سے ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے ٹائم بچانے کے لیے تو یہ ابجیکٹیو آپ کوئی بھی جوب کے لیے اپلائے کر رہے ہوں اس میں آپ یہ ابجیکٹیو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹائم بچانے کے لیے میں نے پہلے سے ابجیکٹیو ٹائپ کیا ہوا ہے اچھا نیکس ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اب آؤٹ می اچھا جی تو اب آؤٹ می میں کیا ہوگا یہ میں نے کولن کا نشان پریس کر دیا اس میں شیفٹ کے ساتھ یہ اوپر کا آپشن ہے ٹھیک ہے ل کے جو ہے رائٹ سائٹ پہ کولن کا نشان ہے اب آؤٹ می ہے اب آؤٹ می میں آپ کے فادرس نیم وغیرہ آئے گا نیشنلٹی آئی گی ٹھیک ہے جی تو لکھتے ہیں یہ اب اس کے پاس دیکھئے آپ ٹائپ پریس کر لیں ایک مخصوص فاصلہ دینا ہے اور یہ شیفٹ کے ساتھ کولن پریس کیا ہے جتنا فاصلہ اس طرف سے ہوگا اتنا ہی فاصلہ نیک سائٹ سے بھی ہم رکھیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شیفٹ بہت سائی چیزیں اس میں آجاتی ہیں ایسی نمبر آجاتا ہے ٹائپ کرتے جائیں گے ہم اور یہ ٹیپ پریس کرتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کولن بلکل فکس اس پہ آ رہا ہے ایک دم ترتیب سے آ رہا ہے ٹائپ کرتے ہیں 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 اب اس کے بعد اکیڈمیک کوالیفیکیشن آ جائیں گی اچھا جب بھی آپ کوالیفیکیشن لکھیں گے تو کوالیفیکیشن میں سب سے پہلے آپ اپنی لاسٹ کوالیفیکیشن لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ تطیب سے پھر اس کے پیچھے کی کوالیفیکیشن بتائیں گے تو اس میں آپ بتائیں گے کیا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہیں اچھا یہ جو about me ہے اس میں آپ date of birth بھی لکھ سکتے ہیں میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ date of birth بھی لکھ سکتے ہیں یا father's name کے بعد لکھ دیں کہ father's name پہلے آدھا ہے اب اس میں جو لکھنا ہے اچھا جی اگر اچھا grade ہے تو آپ پھر grade بھی لکھیں گے ڈیویزن ہے یا سیکنڈ ڈیویزن ہے فرس زیادہ تر اچھا مانا جاتا ہے ڈیویزن ہے اچھا اور اس کے بعد میں نے بتایا نا سب سے پہلے آپ کی لاسٹ کوالیفیکیشن جو آپ کی ہیں وہ سب سے پہلے آپ وہ لکھیں گے میں نے کہا نا اگر grade اچھا ہے تو آپ شروع کریں بس انٹر سائنس اگر آپ چاہیں تو یہ بریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے سائنس ہے اس کو آپ نے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کر دیا شیفٹ کے ساتھ سائنس کی جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے اچھا جی اچھا جی اس کے بعد کیا ہے آپ کا ورک ایکسپیریئنس آئے گا یہ grade کو میں جو ہے اس میں لکھ دیتی ہوں inverted comma ہمیں a plus کر دیا ہے میں نے اور inverted comma close کر دیا اب اس کے پاس آپ کا جو ہے work experience آئے گا اچھا اس کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ کی جو qualifications ہوتی ہیں وہ extra بھی qualifications ہوتی ہیں جیسے جو ہے نا computer skills وغیرہ تو وہ بھی ہم آگے لکھیں گے سب سے پہلے ہم work experience show کر دیتے ہیں کہ work experience ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہہ رہیں گے fresh لکھ دیں گے سب سے پہلے آپ last experience بتائیں گے کہ آپ کا last experience کیا ہے اللہ مرحل 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 ٹھیک ہے جی اب دیکھیں سب سے پہلے جو یا کنٹینیو ہے تو پھر 5 یرز جیسے آپ نے لکھا ہے تو کنٹینیو بھی لکھ دیں گے آخری میں نا مائیڈیسن کب بہنی لگتے ہیں جو ہے زہری باتیں وہی لکھیں گے آپ کمپیوٹر سکل کمپیوٹر کے کورسز وغیرہ یا ایکسٹرا سکلز آپ لکھ سکتے ہیں اس میں تمام چیزیں آ جائیں گے کمپیوٹر کے کورسز ہیں یا ہارڈویر کے کورسز ہیں کسی چیز کے بھی کورسز ہیں تو پھر آپ اس کو ایکسٹرا سکلز میں لکھیں گے کمپیوٹر کے کورسز 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 جو جو کمپیٹر سکلز ہے وہ لکھتے جائیں گے اچھا جی آخری میں آ رہا ہے ریفرینس اگر آپ کسی کے ریفرینس سے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں کیا کریں گے اس کا نیم میں شیئر کریں گے اور اگر آپ کسی کے بھی ریفرینس سے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر ویل بھی فرنش آن ریکویسٹ کر دیں گے تو ابھی یہ بائی ڈیفولٹ سیکنڈ پیج پر آ گیا ہے میں اس کو آپ کو ایک ہی پیج پر ٹرانسفر کرنا ابھی بتاؤں گی میں سیٹنگ کریں گے اس کی اپ آن ریکویسٹ یہ ہم نے کہا کہ بھئی کسی کا بھی ایک ریفرینس لہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا دیکھیں گے یہ جو آپ نے یہ لکھا ہے کمپیٹر سے سکلز وغیرہ یہ ایک ساتھ کر دیں اس کو بھی ٹھیک ہے جی اچھا اب سب سے پہلے دیکھیں اس میں ہم اگر اس طرح سے مسئلہ آ رہا ہے تو یہ پیج لی آؤٹ میں جا کر نارمل سیٹنگ میں مارجن سیٹنگ ہم کم کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فاصلہ مل جائے اور ہمارا زیادہ سے زیادہ کام آ جائے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا یہ جو نیم ہے دیکھیں اس کا سائز ہمارا سب سے پہلے نیم ہو یا سی وی کی ہیڈنگ ہو اس کا سائز سکسین سے ایٹین کے درمیان جو ہے اس کا سائز ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کو رائٹنگ سٹائل دے دیتے ہیں ہم اچھا یہ نارمل سائز میں ہی ہوں گے بس بول کر دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو یہ ہیڈنگس ہیں جو یہ ہیڈنگس ہیں اس میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں بول کر دیتے ہیں بول کرنے کے علاوہ ہم اس میں جو ہے مہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں جو ہے اس کو ہائلائٹ کر دوں یہ دیکھیں اس میں میں ہائلائٹ کر دوں اور اس کا سائز بڑھا دوں گی سائز کتنا ہونا چاہیے 14 کے قریب میں نے کیا کیا اس کا سائز کر دیا اچھا اگر آپ کو رائٹنگ سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے رائٹنگ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کافی سارے رائٹنگ سٹائل آ رہے ہیں آپ اس میں رائٹنگ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں یہ insert میں یہ تو simple cv میں آپ اچھا اس کو کرنے کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر نہیں کرنا ہے تو صرف یہ ہی اپلائے کر دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ دیکھیں insert میں shapes میں option آ رہا ہے یہ line insert میں shape میں line کا option آ رہا ہے shift کے ساتھ آپ اس کے نیچے ایک line بھی draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو line ہے shape outline جس کے ساتھ جو menu open ہو گیا format format میں shape outline کا option آ رہا ہے اس میں wait میں جا کر اس line کی ہم width بڑھا سکتے ہیں اور اس کو color black دے دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم پہلے ہی سب پہ اپلائے کر دیتے ہیں ساری heading کا size یہی 14 رکھیں گے اچھا man heading جو ہے اس کا size ہم نے 18 رکھا 18 سے لے کے 16 سے لے کے 18 تک ہی رکھیں اس سے زیادہ نہیں رکھیں اور یہ جو سب heading ہے اس کا size ہم نے 14 رکھا ہے اور نارملی باقی heading وہی 12 پہ 11 پہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے یہ جو heading سے اس کے علاوہ جتنی بھی heading ہے سب میں یہی style دینا ہے وہ ہم format پہ انٹر سے بھی دے سکتے ہیں اچھا جی فیلال میں نے اس کو select کر کے اس پہ یہ headings apply کیے آپ کیسا بھی apply کر سکتے ہیں یہ جو home menu میں shading آرہا ہے home menu میں paragraph میں shading apply کر دی اب یہی میں تمام اس پہ style دینا چاہ رہی ہوں تو اس کو select کروں گی اور format پینٹر پہ double click کروں گی format پینٹر پہ double click کروں گی تو جس جس heading پہ مجھے style دینا ہے اس پہ یہ click کرتی جاؤں گی تو یہ style آ جائے گا format پینٹر پہ double click کرنا ہے اس کو select کریں ایک جیسی formatting transfer کرنے کے لیے format پینٹر ہوتا ہے پھیکے جی اچھا اب مجھے یہ line آ رہی ہے اس کی نیچے یہ بھی لے کے آنے اس cap کیا میں نے تاکہ format پینٹر چلا جائے ctrl c سے copy کیا میں نے اور ctrl v سے paste کیا اب یہ دیکھئے میں یہ ہر headings کی نیچے یہ اس طرح سے لگاتی جاؤں گی اب وہ پتہ ہے ایک مرتبہ copy کر لو تو ہم جتنی مرتبہ چاہیں ہم paste کر سکتے ہیں اگر copy ہڑ جائے تو ctrl c سے copy کر کے آپ دوبارہ paste کرنا ہے اس کو تھوڑا اس کا zoom چھوٹا کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ transfer کرنے میں آسانی ہو اور دیکھنے میں بھی اپنا cv آسانی ہو سمجھانے کے لئے میں نے اس کا zoom بڑھایا ہوا تھا تاکہ آپ easily سمجھ سکیں ctrl v سے paste کرتی جا رہی ہوں میں ٹھیک ہے جی اب اگر آپ کو یہاں کوئی picture وغیرہ لے کے آنی ہے تو جس کی picture ہے cv والے کی آپ اس کی picture بھی لگا سکتے ہیں یا پھر میں picture کے علاوہ کچھ اور لانا چاہی ہوں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں cv کی heading لانا چاہی ہوں تو میں نے online picture میں shapes کے اندر لانا چاہی ہوں کیونکہ اگر میں ایسے direct picture لاؤں گی تو میرے cv کی ترتیب خراب ہو جائے گی تو میں shapes کے اندر گئی اور shapes کے اندر جانے کے بعد میں نے oval tool لیا اور یہاں legal draw گیا تاکہ ایک مخصوص size میں یہاں وہ heading یہ picture آجائے تو اس shape کے اندر مجھے picture لے کر آنی ہے shape fill میں جا کر picture میں چلے جاؤں گی تاکہ اسی style میں اسی size میں میری picture آ جائے اب میں browse میں گئی اور browse میں جانے کے بعد اس کو click کیا اور insert کر دیا اچھا دوسری لے کر آتے ہیں کیونکہ یہ background کے ساتھ آگئی جائے اب shape outline میں جا کر نو آپ لائن کر دیں گے تاکہ یہ چلا جائے کہ ہم نے یہ picture کس کے اندر لی ہے shape کے اندر لی ہے ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں یہ نام کی جو ہیڈنگ سے یہ مین ہوتی ہے آپ 16 سے 20 بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا سی وی ٹائپ ہو گیا so i hope you will be understand don't forget like and subscribe my channel if you have any problem in this class so you can ask in comment remember me in your prayer اللہ پیس